بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر یہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج میں جو ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر ہے ٹوئنٹی فائل پچیس اور یہ ڈیل کرتا ہے سکورٹی فرکاسٹ یعنی کہ ہرجانہ یا کاسٹ کی رقم کی اوپر جو زمانت ہے یا سکورٹی ہے اس کو ڈیل کرتا ہے اور اس کے جو ریلیمنٹ جو رولز ہیں وہ ایک سے لے کر دو تک ہیں اور ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہیں لے یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فار جیسٹس اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حسلہ بزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی آپ کلک کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے گی تو دوستو آج آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو ٹاپک میں جو فاسٹ ٹول ہے وہ کیا کہتا ہے اس کی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ یہ ہے کہ کہ یہ جو مقدمے کے اوپر اٹھنے والے اخراجات ہیں ان کے بارے میں یا ان کی بابت اگر کوئی ڈیفینڈنڈ عدالت کے اندر درخواست دے کہ یہ جو اخراجات مقدمے کے اوپر ہونے جا رہے ہیں ان کی پلینٹیف سے عدالت سیکورٹی طلب کریں اس کے بارے میں یہ ہے تو ٹاپک یہ کہتا ہے رول ون یہ کہتا ہے کہ جب عدالت اس بات کو محسوس کرے دوران مقدمہ یا دیورین کورس آف پروسیڈنگ عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آئے یا عدالت کے خود اس کو محسوس کرے یا کوئی اپلیکیشن آئے ڈیفینڈنڈ کے طرف سے اور جس درخواست کے اندر یہ لکھاؤ کہ جنابی علی یہ جو پلینٹیف ہے ایک پلینٹیف ہے یا ایک سے زیادہ پلینٹیف ہے ان میں سے جتنے بھی پلینٹیف ہیں وہ ملک سے باہر ریائش پذیر ہیں اگر ایک مقدمے میں دس پلینٹیف ہیں نو ملک سے باہر ہیں اور ان میں سے ایک پاکستان کے اندر رہتا ہے اس کے بارے میں یہ شکایت محصول ہو کہ یہ بندہ اپنی جو جتنے بھی اس کے پراؤپرٹی ہے اس کی صرف وہی پراؤپرٹی پاکستان کے اندر ہے جو مقدمے کے اندر انکویسٹن ہے اور باقی اس کی ساری پراؤپرٹی باہر ہے اور باقی جتنے بھی ڈیفینڈنڈ ہیں ان کے پراؤپرٹی باہر ہے یا اگر کوئی ایک پلینٹیف ہے اور اس کی جتنے بھی پراؤپرٹی ہے وہ پاکستان سے باہر ہے یا عدالت کے حدود سے باہر ہے یا پاکستان سے باہر ہے اور صرف وہ پلنٹیو جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اور اس کے پاس صرف وہی پراپرٹی ہے which is in question اور جو مقدمی کے اندر جو جس کے اوپر وہ سلسلہ چل رہا ہے تو پھر اگر وہ defendant اگر عدالت کے اندر اپلیکیشن موب کرتا ہے یا پھر عدالت از خود اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ مدہی جو ہے یہ اپنی جو جائدات جو اس کی تھوڑی سی یا مقدمی کے اندر ہے یہ اونے پونے فروض کر کے یا اس کو dispose of کر کے یا اس کو transfer کر کے یا اس کو منتقل کر کے تو وہ ملک سے باہر بھاگ جائے گا اور یہ جو مقدمی کے اوپر جو اخراجات آئیں گے یہ پھر کون دے گا تو اس بابت جب وہ defendant ہوتا ہے وہ عدالت کے اندر درخواست دیتا ہے تو پھر عدالت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے plaintiff کو یہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی آپ اتنی مقدار کی سکورٹی جو عدالت کے اندر داخل کریں یا تو آپ اتنی رقم بطور سکورٹی عدالت کے اندر جمع کروائیں اگر اس کو سکورٹی جمع نہیں کرواتے تو پھر عدالت ان کے بالے میں کوئی مناسب حکم صادر کر سکتی ہے اور اگر اس مقدمے کے اندر مقدمہ کوئی بھی مقدمہ ہو مقدمے کے اندر اگر کوئی defendant جو ہے وہ plaintiff جو ہے وہ کوئی عورت ہے تو عورت بھی اس کو ممکنہ آخراجات کی مد میں کوئی زمانت ناما داخل عدالت کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے اور اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو یہ کہتا ہے کہ effect of failure to furnish security اگر کوئی بندہ یا کوئی plaintiff عدالت کے حکم کے باوجود وہ مقدمے پر اٹھنے والے اخراجات جو ہیں ان کی سکورٹی جو ہے وہ داخل عدالت کرنے میں ناکام رہتا ہے یا پھر عدالت کا حکم جو ہے اس کو comply کرنے میں ناکام رہتا ہے یا جو عدالت نے حکم دیا ہے کہ within the period of 15 days, 30 days, 60 days کہ یہ either the sum of amount or bond as the case may be if he failed to do so according to the order of the court تو عدالت پھر اختیار رکھتی ہے کہ اس بندے کا جو مقدمہ ہے plaintiff کا اس کو dismiss کر دی اس کو وہ خارج کر دی اور جب اگر وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے یا پھر defendant اپنی درخواست سے اپنا دستبردار ہو جاتا ہے اور plaintiff عدالت کے اندر آتا ہے اپنے مقدمے کو ریسٹور کرنے کے لئے اور ساتھ میں وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میں نے اس کوٹی داخل عدالت کر دی ہے تو پھر عدالت اس کا مقدمہ جو ہے وہ ریسٹور کر سکتی ہے اور اگر وہ عدم عدائیگی کی اوپر اس کو وہ خارج کیا گیا ہے اور اگر وہ کہہ دیتا ہے جی کہ میری عدم عدائیگی جو ہے وہ کسی lawful excuse کی وجہ سے تھی یا میرا solid reason تھا تو پھر عدالت اس کو اجازت دے کر اس کا مقدمہ جو ہے وہ سرسبز کر سکتی ہے اور اس کے بعد جب اس کا مقدمہ سرسبز ہو گیا تو پھر عدالت جو ہے وہ defendant کو notice جاری کرے گی ہے کہ ہاں بھائی ہم نے یہ plaintive کا مقدمہ جس کو ہم نے سکوٹی کی عدم عدائیگی کی وجہ سے خارج کر دیا تھا اس نے وہ مقدمہ بحال کروا دی ہے سکوٹی داخل کر دی ہے لہذا آپ کو notice جاری کیا جاتا ہے کہ آپ فلان تاریخوں عدالت کے اندر حاضر ہو کر مقدمے کی پیروی کرو تو دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میرے اس چینل کے سبسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کیانے تاکہ اجازت تھی اللہ حافظ اسلام علیکم